اس پر بھی ابھی پوری تسلیم نہیں گئی ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پھر ترخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے مزید واضح فرمائے ماہیا کہ وہ گائے کس طرح کی اِنَّ الْبَقْرَ تَشَابْحَ عَلَيْنَا بے شک گائے کا معاملہ ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے کچھ ہم گھپلے میں آگئے ہیں کچھ صحیح اس طرح کی گائے جو ہونی چاہیے اس کا بھی ہم شراخ نہیں کر پائے مزید تفصیلات کی ضرورت ہے وَإِنَّا اِنشَاءُ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح گائے تک پہنچ جائیں گے یعنی راہ ہدایت پر آ جائیں گے اصل گائے تک پہنچ جائیں گے ذرا وضاحت تھوڑی سی اور ہمیں درکار ہے ورنہ ہمارے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں قَالَ إِنَّهُ يَقُودُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُونَ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْخِلْحَرْثِ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس سے محنت اور خدمت لی جاتی ہو کہ اسے زمین میں جوتا گیا ہو اور نہ ہی اس سے کھیتی کو سراب کیا جاتا ہو یعنی اس کو جوتا نہ گیا ہو حل میں اور کھیتی کو سراب کرنے کے لیے اس سے محنت نہ لی جاتی ہو اب ہو کیا رہا ہے جتنے وہ سوال کر رہے ہیں اور گائے کی سپیسیفیکیشنز معلوم کر رہے ہیں اتنا ہی وہ محدود کرتے جا رہے ہیں اپنے اس ٹارگٹ کو اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں پہلا حکم آیا تھا کوئی سی گائے وہ مقڑتے زبا کر دیتے اللہ کا حکم بورا ہو گیا تھا لیکن یہ ایک منٹیلٹی ہوتی ہے ایک ذہنیت ہوتی ہے جب عمل کا ارادہ نہ ہو تو اس طریقے سے اس کو ٹال بٹول کی جاتی ہے مختلف سوالات کی شکل اب جب کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے واضح بات کی ہے اب صحیح بات جو ہیں وہ لے کر آئے ہو تو انہوں نے وہ زباہ تو کر دیا اس گائے کو لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر بزرے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر مسلمانوں سے بھی خطاب کیا لیا ہے بلکہ یہ بات آگے آئے گی کہ تم بھی اس طرح کے سوال نہ کرنا اپنے پیغمبر سے جیسے موسیٰ کے ساتھی جو ہیں وہ سوال کرو اس طرح خود اپنے لئے تنگی اور مشکل پیدا کرو لیکن جن کے ادھر واقعی فعلیت ہو اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ پھر سوال نہیں کرتے ہیں وہ پھر عمل کرتے ہیں اور جو ٹالنا چاہیں ان کے لئے سوال در سوال جو ہے وہ یہ عمل سلسلہ جاری رہتا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَا تُمْ فِيْهَا اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو اور پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزان دھرنے لگے یعنی اصل قاتل کا سراغ نہیں مر رہا تھا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے یعنی کچھ لوگوں کو معلوم بھی تھا لیکن وہ پردہ ڈال رہے ہیں قاتل کو جو ہے اس کو چھپا رہے تھے فَقُلْنَوْتْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے حکم دیا کہ اس پر اس مردے پر اس مقتول پر ضرب لگاؤ اس کے گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ حفظ کرے گا مردوں کو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعْبْلَكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ تمہیں اپنی آیات اور قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لوگ اور فکر کرسکو ثُبْمَ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْضِ ذَالِك اور پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ کے موجزات دیکھنے کے بعد بھی جب تمہاری روش یہی رہی ہر حکم میں ٹال میں ٹول ہر وعدے کو توڑنا تو پھر آسکہ آسکہ جو ہیں وہ سخت ہوتے چلے گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ يَوَشَدُ قَصْوَا اور وہ ہو گئے پتھروں کی مانند بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَابِ پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو جن سے نہریں اور چشمیں جاری ہو جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا دَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور ان پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہ نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا دَمَا يَحْبِطُ مِنْخَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں وہ بھی پتھر ہیں کہ جو اللہ کی حیبت اور خوف سے گر پڑتے ہیں لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو سختی اور شقاوت میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یہاں صرف ایک وضاحت میں کر دوں کہ ساری بلی اسرائیل قوم کا یہ حال نہیں تھا ان میں لوگ تھے سرکش زیادہ تھے لیکن ان میں نیک و کاب بھی تھے اچھے بھی تھے اللہ کی وفادار بھی تھے یہ نہیں ہے کہ پوری قوم اس کی یہ روش ہو گئی تھی ورنہ یہ کہ ان کے ہاں یہ سلسلہ دبوت کر جاری رہا وہ اللہ کے نمائندہ امت رہے یہ سارے اللہ کے نعمات ان پر ہوتے رہے لیکن باہر کیف اگر قوم کے ایک طبقے نے بھی یہ روش اختیار کی ہے تو پھر اس کے حوالے سے وہ آگے اگلی امت کو متنبی بھی کیا جا رہا ہے اور قومی جرائم میں باہران وہ چیز شمار ہوگی ہے اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے جن کا حال یہ رہا بنے اسرائیلیوں کا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ فوراً ایمان لے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی تھا يَسْبَعُونَ كَلَامُ اللَّهُ جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُو اور پھر اس میں تحریف کر دیتا تھا اس کو سمجھ چکنے کے بعد علماء یہود کا یہ بھی کردار رہا ہے علماء اسو کا اللہ کی کتاب کو سنا ہے پڑھا ہے سمجھا ہے اور پھر اس کو تحریف کر رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ سب کو جانتے بوچھتے ہوتا تھا وَإِذَا نَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یعنی ان کی ڈھٹائی اور دیدہ دیدہ دیدہی تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں پتہ بھی ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا حکم ہے اور اس کے باوجود جو ہے جس گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو تم ان کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہونا وَإِذَا نَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں یہ دو اعتبارات سے تھا کہ آخر ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں تستمان سابقہ رسولوں کو مانتے ہیں ایک یہ قرآن کو نہیں مانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو بھارا مسلمان تو ہمیں نہ یا ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ ہم اندر سے مانے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی حمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات وہ مسلمانوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو پیشنگوئیاں ہیں اس کے مستاق یہی ہیں نبی آخر الزمان واقعیتاً یہی ہیں ان کی حمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور ہمیں بھی تو اپنے ساتھی ہی سمجھو وَإِذَا خَنَا بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضُهُمْ اور جب وہ یہودی آپس میں تنہا ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ قَالُوا تُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اب وہ ایک دوسرے پر اعتراض کرتے تھے کہ تم کیوں وہ باتیں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ پیشنگوئی ہیں جو ہے موجود ہیں اور یہ واقعی وہ نبی ہیں اب وہ جس نے بتایا ہے اس کو کورنر کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے لِيُحَاجُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ یہ مسلمان جو ہے اب تمہارے خلاف تم پر حجت قائم کریں گے اس کے ذریعے اپنے رب کے پاس تم نے تو بتا دیا یہ جو عدالت خداوندی میں ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ تم جانتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی یہی ہیں جن کی پیشنگوئیہ تعلات میں اور پھر یہ ہمارے خلاف تو مسئلہ گڑا ہوگا افلا تاقلون تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ایک دوسرے کو اس طریقے سے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا تفسرہ یہ ہے اَوَلَا يَعْنَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْنَمُ مَا يُسِرْدُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اندہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں اس سے ڈر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پاس یہ دلیل آگئی تو وہ قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ لے آئے جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے پھر کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں اللہ تو جانتا ہے تم زبان سے کہو یا دل میں رکھو اللہ کو تو معلوم ہے تو یہ ہے جب مت ماری جاتی ہے کسی کی تو وہ اس قسم کی اُوٹ پتان حرکتیں کرتا ہے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد انپڑھوں کی بھی ہے ایک علماء یہود ہیں اور ایک عوام ہیں جیسے ہمارے ہم بھی ہیں عوام الناس اور پھر ایک طبقہ ہے علماء کا یہی معاملہ وہاں بھی تھا لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وہ کتاب کا کچھ علم نہیں رکھتے ہیں تو سب حاملے کتاب اللہ نے تورات تو پوری سب کو دی ہے لیکن عوام الناس بے خبر ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے الا امانیہ سوائے کچھ جھوٹی آرزویں ہیں وشفل تھنکنگز ہیں اسی کے اوپر انہوں نے ساری دین کی عمارت جو ہی اپنے ذہن میں تعمیر کر رکھی اور اس امانی کی تفصیل آگے آئے گی اور نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی بس وہ خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں قیاسات ہیں کوئی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ اَفْتُبُونَ الْكِتَابَ فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب سُمَلِ